ہیلو پرینڈز، بلکم ٹو نادر ویڈیو آف شج جسو اندر سنگ، آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی فیمس اور میری من پسند ریسپی جس کا نام ہے کابلی پلاو یہ دیکھئے اس کے ساتھ ہے ہماری افغانی چٹنی، یہ ایک سپیشل چٹنی ہے جس کی ریسپی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور یہ ہے شوربہ یہ ہمارا کابلی پلاو کا شوربہ آئیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو سب سے پہلے ایک ڈیچی لینے اس میں آپ دو بڑے چمچ دیسی گھی گے گئے اس ریسپی کو ہم دیسی گھی میں ہی پکائیں گے یہ ایک پلاو ہے افغانی سٹائل جو کابلی ہے وہ پلاو ہے کابلی پلاو جیسے کہتے ہیں افغانیستان میں یہ بہت فیمز ریسپی ہے اس کو میں نے اپنے طریقے سے بنایا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی لا جواب ایک الگ سا ہی فلیور ہے اس کا ہم نے سب سے پہلے لے دیا ہے دیسی گھی دو بڑے چمچ اس پہ ہم نے ڈال دیئے ہیں سابت لسن یہ جارلک پلکس ہیں جو تیل کی ہوئے ہیں آپ چاہیں تو اس میں سابت لسن پورا جو لسن ہوتا ہے ہول اس کو ایک بٹا دو میں بھی کار سکتے ہیں اس کو گرل کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم تو اب اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے ہم تو ہلکا سا پکانا ہے جو میڈل اس کا کھانا ہے جو افغانی جو ہمارا سینٹل ایشیا ہے اوزبیکستان، تجاکستان، کرکستان اور کنینکستان، اوزبیکستان، افغانیستان اس جگہ پہ گارلک کا بہت استعمال ہوتا ہے ایون کی لیبنیز اربی قوزین میں گارلک کا بہت استعمال ہوتا ہے تو اس پہ ہم گارلک کا اچھا یوز کر رہے ہیں اب اسی آئل کے اندر ہم وہ باریک کٹے ہوئے جیاز گارلنگیں ان کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اچھے تو اسی آئل کے اندر جگہ پہ گیا ہے اس طریقے پہ یہ دیکھیں گے بلکل آرام سے ہم کو کھپ کرنا ہے اس کو کھپ کرنا ہے اس کو گولڈن کھپ کرنا ہے بڑیا سنہرہ کھپ کرنا ہے یہ میری بہت فیوریٹ ریسپی ہے مجھے لیبنیز اوزبیکی افغانی چینٹلیشن فود میں ایک اچھا لگتا ہے اور میں اس کو بنائیتا بھی رہتا ہوں آپ نے میری ایک اور ریسپی دیکھتے ہوگی لیبنیز مجدہ رہا وہ بیجیٹیرین ایک رائز ڈیش ہے وہ آپ میرے یوٹیوب گلینل پہ اس کی ریسپی دیکھتے ہیں بہت اچھی ریسپی ہے ایک اچھا اوپشن ہوتا ہے دیکھئے اس طریقے سے یہ ہماری دیسی مرگی ہے یہ قریباً ایک کلو دو سو گرام ہے اس طریقے سے اچھے سے ہم نے اس کو دھولیا ہے یہ دیکھئے ہمارے جو اونین ہیں وہ بلکل گولڈن بلاون ہو گئے ہیں بہت بڑیا سے یہ دیکھئے یہ اچھا کلر آ گیا ہے ہمارا گول کی شاندار کلر ہے اور اونین کا یہ بل آرام سے اس کو کپ کرنا ہے سلو کپ کرنا ہے بڑیا سے دیکھے بڑیا سے جیسے ہیں جیسا ہی کی جناس ٹائم لے دیتے ہیں اس طریقے اس چیزیں ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے پہلے مکس کریں گے پھر اس کو بہت اچھے سے بھولیں گے اس کو بھولیں گے اس کو بھولیں گے اس کو بھولیں گے اچھے سے سوٹے کرنا اس کا کا لئے ہو جائے گا کھلکھال کا جو ہے کھلکھال کا سلیور ہے اونین کا گیر کا چکن میں آ جائے گا اس طریقے سے ہم کو سوٹے کرنا یہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے بہت ایسی ہے ہمیں دلیں گے ہمارے کھڑے مسائلیں یہ ہماری کالی الائچی ہے لیکٹ آڈیبم بیریز اور سیننا اس میں پانی پانی ہے یہ ہماری جو یکنی ہے تیار ہو رہی ہے نمک آپ ڈال دیں ٹیسٹ کے اگوڑنگ اور تھوڑا سا نمک جیادہ رکھیں کیونکہ بعد میں ہم اس میں ساول بھی ایٹ کریں گے تو ہماری یکنی کا جو بیلنس ہے وہ اچھا ہونا چاہیے جو نمک آپ ڈال رہے ہیں ٹیسٹ کے اگوڑنگ اس سے تھوڑا سا جیادہ رکھیں یہ رہی ہے اب اس کو ہم بوئل کریں گے ہم ہم بنائیں گے کیرمیلائزڈ ہمارے کیرمیلائزڈ ہمارے کیرمیلائزڈ اینڈ رائزیڈز ہشمش دو چمچ ہم نے شگر لے لیا اس کو کیرمیلائزڈ کریں گے نانسٹکی پین میں اس طریقے سے ہماری شگر کیرمیلائزڈ ہو جائے گی یہ ایک بہت ضروری پارٹ ہے کابلی پلائے گا یہ رکھیں گے کیرمیلائزڈ ہوگی ہماری شگر اس پہ ہم نے دو چمچ دیسی گیٹ آگ دیا ہے یہ رکھیں گے جس سری چھنگ دیسے جولین کٹ چیرمیلائزڈ اور رائزنز راجر اور اس کی اچھے سے ہم مکس کریں گے پانی ہے کہ ہم نے ہم نے کچھ ہمارے کیرمیلائزڈ اچھ سے دے گے اور چکھوں گے یہ دیکھیں ہمارا جو پلاو کا شوربہ ہے جب نہیں ہے کبھتے ہیں جنہی تیار ہو گئی ہے ہمارا چکن بھی کوک ہونے لگ گیا ہے چکن کو ون فورت کوک کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے کیرات اور رائسز ریڈی ہیں ایک یہ شف لیور ہے تویٹ سف لیور ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے ہم چکن کو نکال لیں گے ایک لیٹ اس طریقے سے ہم چکن کو نکال لیں گے اس کو سائیڈ کریں گے ہم چکن کو نکال لیں گے ہم چکن کو نکال لیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ہم اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے اس طریقے سے سارا چکن جو ہے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں اب ایک بار ہی آپ اس میں دوبارہ اپنا سالٹ یا نمک چیک کر سکتے ہیں سیزنگ چیک کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں مہگی کیوز بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے اس کو یوز نہیں کیا یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا ہمارے سوکی ہوئے چاول یہ ایک کپ چاول ہے میں نے اس میں باسمتی ٹکڑا یوز کیا ہے آپ سیلا بھی بیوز کرتے ہیں پلاو کیلئے سیلا بھی بیوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں باسمتی ٹبل دو آتا ہے ہمارا ٹکڑا بیوز کیا ہے کیا ہمیں یہ پسند ہے اس کے بعد یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آئی تب دھیرے دھیرے اس میں یہ جو ہمارا شوربہ ہم نے نکالا تھا اس کو ایڈ کریں گے اس طریقے سے وہ رائس کو تھوڑا تھوڑا اس میں پکائیں گے ہلک ہلکی اس طریقے سے وہ جھوڑ سے نہیں رائس کو مکس کرنا ہے اس سے چاول ہور ٹوٹ سکتے ہیں یہ ویسے بھی ٹکڑا ہے پر ہور مہش ہو سکتے ہیں اس طریقے سے ہم دھرے دھرے اس کو پکائیں گے آپ جی پکائیں گے اس طریقے سے آپ اس کو دھرے دھرے پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمارے جو رائز ہیں وہ پکرے ہیں تھوڑا سا میں نے سالٹ اور ایڈ کیا ہے اس طریقے سے بلکل آرام آرام سے اس کو مکس کرتے ہیں پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے اس طریقے سے بلکل ہلکے ہاتھوں پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے اب ہمارے پکائیں گے ی جو بعد ہمارے پڑا ہمیں گے دیکھے اور شرو تھوڑا رائز میں اچھے سے فلیور آجانا چاہی ہے چھوڑے کا یہی ایک طریقہ ہے افغانی کابلی بلاو بنانے کا اجبے کی بلاو بنانے کا اس طریقے سے دیکھ ہماری جو کابلی اجبے کی کشمش آتی ہے رائزنگ وہ بھی آپ جیوز کرتے ہیں جو تالے رکھ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پھر میں نے انڈین جیوز کی ہے نارمول اس کو فرائی کر لیتے تو وہ بلاک ہو جاتی پر میں نے اس طریقے سے اس کو سوٹے کیا یہ دیکھیں ہمارے رائز آل موسٹ سیٹ ہیں یہ بھی کچھے ہیں پر اس طریقے سے ہم کو رکھنا ہے ہم اس طریقے سے ہم کو رکھنا ہے ہم اس میں یہ ہمارا پاکستانی جعفرانی گرم مسالہ ہے یہ بہت سپیشن مسالہ ہے اس سے بہت اچھی خوشبے ایک فلیور آتا ہے رائز میں تو اب اس کے بعد ہم نے جو چکن نکالا تھا اس طریقے سے اوپر اس کو لگا دیں گے چکن کو دیکھئے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم اوپر سے سیک کریں گے ٹھیکے کر کے ایک ایک پیس کو آپ پلیس کریں رائز کی اوپر بہت اچھے طریقے سے اس ٹھیکن میں بہت اچھا فلیور ہے ہمارا بہت اچھے طریقے سے دیکھے بہت اچھے چکن کو اچھے سے چاول کے اوپر پلیس کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے لگا دیا ہے جو ہمارے اونین تھے وہ بھی ہم نے اوپر اچھے سے چھاند کر ڈال دی ہیں ان میں بہت اچھے ایک سویٹ سا فلیور آتا ہے اس طریقے سے ہم دورے اونین کو فلا دیں گے چکن کو بہت اچھے یہ ہمارا بچا ہوا جافرانی گرم مسالہ انہیں ڈال دیا ہے ہم نے چکن کو پر اور اچھا سا ڈال چینی پاؤڑا یہ نمک ڈالا ہے ہم نے اس طریقے سے یہ ہم نے سابت ہری ملچیں ڈال دی ہیں ان کی بہت اچھی کشبور سلیور آئے گا یہ ہمارا فرائی کیا ہوا گارلک جو ہم نے فرائی کیا تھا ہلکا سا گولڈن اس طریقے سے ہم لگا دیں گے یہ دیکھئے اور یہ ہماری ڈال چینی پاؤڑا یہ ہمارا دیسی گی دو چمچ اوپر سے بہتی لہت باب بہتی شاندار بہتی اچھی کشگو آ رہی ہے ابھی دم لگنے کی باری ہے اب ہم ان چاولوں کو اور چکن کو دم لگائیں گے اچھے طریقے سے دم لگائیں گے قریبا آدھے گھنٹے کے لئے سلو گیس پر یا طوے پر یا کسی بھی ریڈ خیٹ نہیں لیں گے کسی بھی چیز کو پر رکھ کے ان کو دم لگائیں گے بہت اچھے سے دم لگائیں گے آدھے گھنٹے کے لئے یہ دیکھئے اس تیج کے سے اچھے سے سیل کر دیں چاروں طرف سے یہ دیکھئے آدھے گھنٹے کے لئے آب ان کو اس طریقے سے چھوڑ دیں دم لگنے کے لئے لیجئے آئیے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاول اچھے سے پک چکے ہوں گے اور چکن بھی اچھے سے پک چکے ہوں گے یہ دیکھیں واو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھی خوشبو ہے ہماری جو مرچیں ہیں بلکل ہلکیل کسی سوفٹ ہو چکی ہیں جس بھی کچھ ہی ہیں تھی گارلک بھی بلکل سوفٹ ہو چکا ہے چکن اچھے سے پک چکا ہے وہ جو چافرانی گرم مسالہ تھا ہمارا اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سینیما کی لازچینی جو ہے اس کی بہت اچھی یہ دیکھیں ہمارے چاول کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے بہت ہی لا جواب یہ دیکھیں بہت ہلکی ہاتھوں سے چاروں طرف سے مکس کر لیں گے یہاں رہے کہ چاول بہت آرام سے آپ مکس کریں ٹوٹے نہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے چاول بہت اچھے پک چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا فلیور اور بہت ہی اچھی مشروع اور اچھا جائے گا آ رہا ہے اس طرف وہ اتنا بڑیا ہے اس طریقے سے ان کو ایک باری پورا اچھے سے نیچے سے اٹھا جائے چاولوں کو مکس کریں دیجئے دیجئے ہمارا کابولی پلاو اچھے طریقے سے تیار ہے اب ہم اس میں ہمارے کیرٹ جو کیرمیلائز کیے تھے شوگر گھی میں اس طریقے سے ڈال دیں گے دیجئے دیجئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے آنے کے بھی بہت ٹیسٹی ہے اور ایک دم اریجنل ٹیسٹ کابولی پلاو بس تھوڑی دیجئے دیجئے یہ دیکھئے ہمارا پلاو ریڈی ہے اس ریسپی کو آپ میرے چینل پر دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور مجھے بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ شکریہ ٹیسی مجھے شکریہ مجھے 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 موسیقی